محبولی بہن پر لگایا حتیہ کیا روپ مرتق کے موبائل میں ملے محبولی بہن کے آپتی جنک فوٹو سولہ تارک سے گائب تھا یوک زلے کے کھنیا دھانا کا رہنے والا دھرمیندر پتر بدری پرساد سین امرے چالیس ورش سولہ تارک کو گھر سے ساڑھو کے گاہ ممرانی میں جوارے چڑھانے کی کہہ کر نکلا تھا دھرمیندر سین ممرانی رہ جاتے ہوئے سرسو تھانشیتر کی بگودہ گاہ میں رہنے والی گیتہ جاٹف کے گھر پہنچ گیا گیتہ جاٹف نے بتائے کہ اس نے دھرمیندر کو محبولہ بھائی بانت لیا تھا اٹھارہ تارک کو دھرمیندر گاہ کی ایک شادی میں کھانا کھانے گیا تھا اس کے بعد اسے الٹیا ہونے لگے جس کے بعد اس نے دھرمیندر سین کو اسپتال میں بھرتے کریا جہاں علاج کا دران رات میں دھرمیندر کی موت ہوئے مرطق کے پتا نے اس ماملے میں پتر کی ہتیا کی آشنگ کا جتاتی ہوئے جاچ کی مانگ کی ہیں مرطق کے پتا نے بتائے کہ محبولہ بہن کے بیٹے کے موبائل میں آپ پتی جنک فوٹو بھی ملے ہے اسی لئے اسے سندھے ہے کہ محیلا نے اسے زہر کھلا کر موت کے گھاٹ ہوتا رہا ہے آپ پتی جنک فوٹو ملنے سے پرتیت ہوتا ہے کہ ایک طرف ہے اسے محبولہ بھائی بتا رہی ہیں اور دوسری اور بیٹے کے موبائل میں شلیل فوٹو ملنا ایک سندھے والی بات ہے ماملے کے جاچ کرا کر کارواہی کی مانگ کی ہیں میرا نام ہے میرا نام بدری پیساز سین آپ کے لڑکے کی دیڑ وڈی ملی تھی سیپری ہارپیٹل میں کلایا یہ ماملہ کیا ہے کہ میرے لئے جانکاری ملی سیپری سے اسی کے موبائل دوارہ مجھے جانکاری رابط ہوئی کہ تمہارا جو ہے کوئی یہاں پہ ہے آپ یہاں آئیے اور دیکھئے تو میں نے اس کو دیکھا تو میرا بچہ دھرمین نام کا نکلا ہوا پہ اور جو میرا بچہ ہے وہ عورت نے جو ہے جو عورت وہاں بیٹھی ہے میرے پاس جو ہے اسی منجلے کے موبائل سے کسی دوسری نے دیکل کر کے دیوان جی نے لگوا کے مجھے سپینا دی کہ آپ کا کوئی یہاں دھرمین نام کا لڑکا کھنیا نانے ہیں ہسپیٹل کے اندر جو مرت ہے اور مرت ہی بتا رہے تھے کہ وہ مرت ہی وہاں سے گھر سے لے کے آئی ہے عورت اور جب کینا عورت کا نام بیتا جاتب ہے یہ جانکاری نہیں ہے مجھے کیونکہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے میں اس کو جانتا ہوں کہ عورت کون ہے کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا یہ تو یہاں سے یہ گیایا تھا کہ میں جو ہے یہاں اپنے سادو کے یہاں جواری بنے کے لئے جواری نکلنا تھے نو درگا کے تو اس میں میں جا رہا ہوں جب کی وہ ہواں نہیں پہنچا اور سولہ تاریخ کو یہ جواری سرنا تھے تو یہ ہواں نہ پہنچتے ہوئے جو سولہ تاریخ کو یہاں سے لا پتہ رہا اور جانکاری ملی کہ یہ جو ہے یہاں سے لا پتہ ہے اور یہ عمد آباد کی کیا گیا ہے اب ہم لوگوں کو یہ جانکاری نہیں ملی ہے دھر سے کتنی تاریخ کو گیا تھا سولہ تاریخ کو گیا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے موال میں کوئی آپتی جانکاری کسی مہلا کی پھوٹا ہے ہاں ہاں وہ جو گیتہ ہے اسی کی جو ہے پھوٹو ہیں جو آپتی جانک ہیں اور وہ ہمیں سنسا ہے کہ یہ اس نے جان بوچ کے ہی میرے بچے کا مدر کر دیا یہ مجلے مجلے نمبر کا بچہ تھا دھرمیند اور اس کا مدر اسی نے کروایا ہے اس لیے مجھے مالو انرود ہے میرا کہ مجھے نیائے دیا جائے دودھ کا دودھ پانی کیا جائے میں جب ہی مجھے سنتوشنی ملے گی اور کیوں گے یہ بچے کے لیے تو جان بوچ کے جہر دے کر کے مارا گیا ہے